کیا آپ نے نیم چیپ سے اپنی دومین بائی کی ہے اور اس کو آپ اپنے شاپی فائر سٹور کے ساتھ کنیک کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے آپ نے اپنے شاپی فائر سٹور کے ہوم پیج پر جانا ہے اور یہاں نیچے آپ نے سیٹنگ پر کلیک کرنا ہے سیٹنگ پر کلیک کرنے کے بعد دیکھیں آپ نے یہاں پر دومین کو آپشن ہے دومین پر آپ نے کلیک کرنا ہے اور جیسے اس پر کلیک کریں گے تو سائی پر آپ دیکھیں buy new domain or continue existing domain آپ نے continue existing domain اس پہ click کرنا ہے اور یہاں آپ نے اپنی domain دے کے انٹر کرنی ہے domain انٹر کر کے آپ نے یہاں سے next کر دینا ہے جیسے next کریں گے اس کے لئے یہاں تک ہمارا کام ہو چکا ہے اب ہم نے جہاں سے دومین buy کی تھی name cheap سے کیے یا آپ نے stringer سے کیے آپ نے وہاں پہ چل جانا ہے میں نے یہاں name cheap سے کیا تو میں name cheap پہ جاؤں گا یہاں پہ آپ نے domain list میں جانا ہے اور dns یہاں پہ آپ نے جانا ہے جیسے اس میں جائیں گے تو دیکھیں add new record option اس پہ آپ نے click کرنا ہے اور یہاں پہ c name record اس پہ click کرنا ہے جیسے اس پہ click کریں گے اساتھ میں آپ نے type میں www رکھنا ہے اور value میں shop.shopify.com یہ رکھنا ہے ttls کو آپ نے اسی طرح اعتمات تک رہنے دینا ہے اور یہاں سے اس کو آپ نے click کر کے ok کر دینا ہے اب دوبارہ پھر سے آپ نے add record پہ click کرنا ہے اور یہاں سے آپ نے air record کو select کرنا ہے type میں آپ نے add direct رکھنا ہے اور value میں آپ نے جو ip address ہے shopify store کا وہ آپ نے یہاں پہ اعتمات کرنا ہے جو میں نے یہاں پہ enter کیا ہوئے یہ کرنے کہ آپ نے دوبارہ اس کو give it کر دینا ہے تو آپ کے دونوں record یہاں پہ add ہو جائیں گے اب آپ نے جوال جانا ہے اپنے shopify store پر اور وہاں آپ نے verify connection اس پہ click کرنا ہے جیسے اس پہ click کریں گے تو آپ کا shopify store بھی login ہے اور آپ کا domain جہاں سے آپ نے buy کی تھی name chief dot com سے وہ بھی آپ کا login ہے اب دونوں یہ verify connection ہو جائے گا اس کو verify ہونے کے بعد آپ کی جو domain ہے وہ آپ کے shopify store کے ساتھ connect ہو جائے گی اب جیسے connect ہو گئے اس کے بعد آپ نے اس domain پہ click کرنا ہے اس پہ click کرنے کے بعد آپ کے سامنے یہاں پہ option ہو جائے گا set primary domain اب simply آپ نے اس کو set primary domain پہ click کرنا ہے تو آپ کی وہ جو domain ہے وہ آپ کی primary domain set ہو جائے گی یعنی آپ کے shopify store کی domain set ہو جائے گی מوسیقی